اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم بیالوجی کی برانچز پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے تین برانچز کو ڈسکس کر لیا تھا اب نیکس چلتے ہیں ہم کوشش ہوگی کہ آج انشاءاللہ ہم یہ برانچز کو مکمل کر لیں تو نیکس جو برانچ ہے وہ سیل بیالوجی ہے بیالوجی ہم نے پڑھا تھا کہ سٹیڈی آف لائف ہے جیسے اس کا نام ہی ظاہر کر رہا ہے یہاں پر بھی کہ ہم اس برانچ میں سیل کی سٹیڈی کریں گے اب سیل کیا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی سیل is the basic structural and functional unit of life ہماری لائف کی بنیادی ایک آئی جو ہے سیل ہے ہماری لائف جو ہے وہ سیل سے ہی ہے سیل سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ہماری لائف اب اس برانچ میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے ہم نے سیل کے بارے میں دو چیزیں پڑھنی ہیں نمبر ون سیل کا فنکشن نمبر ون سیل کا سٹریکچر سیل بیالوجی میں ہم نے سیل کے بارے میں سیل کا فنکشن پڑھنا ہے اور سیل کا سٹریکچر پڑھنا ہے اب جو سیلز ہوتے ہیں یہ اورگینالیز سے مل کر بنتے ہیں سیلز اورگینالیز سے مل کر بنتے ہیں میں ایک ڈیاگرام سے سمجھانے کوشش کرتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ایک انیمل سیل کی ڈیاگرام میں ایک سیل ہے اب اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری اورگینالیز ہیں جو مل کے اس سیل کو بنا رہے ہیں ان اورگینالیز میں ایک اورگینالیز جو ہے وہ نیوکلیس بھی ہے اب نیوکلیس کیا کرتا ہے نیوکلیس سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پورے سیل کو کنٹرول کرنا اس طرح اور بہت ساری چیزیں نیوکلیس بھی ہوتا ہے سائٹو پلازم گولجی اپریٹس یہ سارے اورگینالیز مل کے سیل بناتے ہیں یہ سارا اس کا سٹرکچر آجاتا ہے پھر جب ہم فنکشن کی طرف آتے ہیں تو ہم نے ایٹ میں پڑا نیوکلیس جو ہے وہ سیل دوین میں بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو آپ نے میوسیز اور میٹوسیز پڑھی اور ان سب کی سٹڈی جو ہے وہ اس کے فنکشن میں آجاتی ہے تو سیل کے سٹرکچر اور فنکشن کی سٹڈی سیل بیالوجی کہلاتی ہے نیکس برانچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہسٹالوجی ہے ہسٹالوجی میں ہم ٹیشوز کی سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی آف ٹیشوز اس کارڈ ہسٹالوجی ہمارے باڈی میں بہت سارے ٹیشوز موجود ہیں مسل ٹیشوز ہیں نروس ٹیشوز ہیں تو ٹیشوز جو ہیں یہ جب بہت سارے سیلز ملتے ہیں تو ٹیشوز بنتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گروپ آف سیلز کو ہم ٹیشوز کہتے ہیں اور ان ٹیشوز کی مایکروسکوپک سٹڈی مایکروسکوپک سٹڈی کا مطلب بہت چھوٹے لیول پہ جا کر مایکروسکوپک کے ثرور سٹڈی ہسٹالوجی کہلاتی ہے نیکس برانچ جو ہمارے پاس ہے وہ جینٹکس ہے جینٹکس جینز کی سٹڈی ہوگی سٹڈی آف جینز اور دیر رول انہیریٹنس اس کے بارے میں تھوڑا آسا ٹچ ہم نے ایٹھ میں بھی پڑھا تھا جہاں پر ہم نے جینٹکس کی بات کی تھی ویرییشن کی بات کی تھی انہیریٹیبل کریکٹرز نون انہیریٹیبل کریکٹرز جینز اور جینز کا رول انہیریٹنس میں انہیریٹنس کا مطلب ہے وراست جو پیرنٹس سے آف سپنگ میں چائلز میں کریکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں انہیں انہیریٹنس کہتے ہیں انہیریٹیبل کریکٹرز کہتے ہیں جیسے سکن کلر تھا آئی کلر تھا پریٹس میں ہم نے سارا پڑھا تھا کہ ان ساری چیزوں کو جینز کنٹرول کرتے ہیں پیروف جین ہوتا ہے سپیسیفک کریکٹر کے لیے اب جینز کیا ہیں جینز ڈی اینے کا ایک حصہ ہے ڈی اینے کہاں پر موجود ہوتا ہے نیوکلیس میں اور جب سیلڈوی این میں نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ آگے آف سپرنگ میں جینیٹکس اس کی سٹڈی جینیٹکس کہلاتی ہے جینیٹکس کے باعت جو نیکسٹ برانچ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایمبریولوجی ایمبریولوجی میں ہم سٹڈی آف ایمبریو کی سٹڈی کرتے ہیں ایمبریو کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے ان بارن جو ابھی بارن نئی ہوئی چیز پیدا نئی ہوئی اس کی سٹڈی ایمبریولوجی کہلاتی ہے اب یہ کس طرح اس کے سمجھ آئے بک میں جو ورڈنگ یوز کی گئی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ایمبریو سے ایک انڈیویڈویل کیسے بنتا ہے اس میں کون کون سی چینجز آتی ہیں اس سب کی سٹڈی ایمبریولوجی کہلاتی ہے جیسا ہے کہ آپ سمپل ایگزیمپل لے لیں ایک ایک سکرن یا چوزہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اس میں کون کون سے پروسس ہیں کون کون سے سٹیپ ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کی سٹڈی ایمبریولوجی کہلاتی ہے نیکس برانچ ہے انوارمنٹل بیولوجی انوارمنٹل بیولوجی میں ہم ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتے ہیں ریلیشنشپ بیٹوین لیوینگ ٹھینگز یا آرگنیزم اینڈ دیئر انوارمنٹ انوارمنٹ اور لیوینگ آرگنیزم کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے انٹر ایکشن ہے جو تعلق ہے اس کی سٹڈی انوارمنٹل بیولوجی کہلاتی ہے اب انوارمنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہمارے سراؤننگ میں اردگرد میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ہمارا انوارمنٹ ہے جس میں آپ کہلیں اگر آپ اپنے اردگی دیکھیں کلاوڈز آ جاتے ہیں واتر ہے ایر ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری نون لیوینگ چیزیں ہیں ان کا جب انٹر ایکشن ہوگا لیوینگ ٹھینگز کے ساتھ اس کی سٹڈی انوارمنٹل بیولوجی کہلاتی ہے نیکس برانچ جو ہے وہ ہے ٹیکس آنومی ٹیکس آنومی کا لفظ جو ہے یہ ٹیکسہ سے جنریٹیڈ ہے جس کا مطلب ہے کلاسیفیکیشن کلاسیفائی کرنا ٹیکس آنومی میں ہم لیوینگ ٹھینگز کلاسیفائی کرتے ہیں انجھے گروپز پناتے ہیں اور انہیں نیمز دیتے ہیں ان کو نام دینا اور کلاسیفائی کرنا اس کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے ٹیکس آنومی کہلاتی ہے ہم اگزمپل لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہماری ارت ہے زمین اس میں موسٹلی جو ہے وہ وارٹر موجود ہے اور جو ڈرائی سپیسیز ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہے اسے کانٹیننٹس کہتے ہیں اب وہ کانٹیننٹس مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں وہاں پہ مختلف ممالکس ہیں کنٹریز ہیں پھر ہر ملک کے آگے اندر کنٹری کے اندر اس کے سٹڈیز ہیں اس طرح سے یہ ایک چیز کی کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم جب لیونگ اورگنزم کی کلاسیفیکیشن کریں کہ لیونگ اورگنزم ہمارے پاس اینیملز ہیں پلانٹس ہیں مایکرو اورگنزمز ہیں پھر آگے ان کی کلاسیفیکیشن کے مختلف طریقے ہیں ان کے کنگنمز بنائیں گئے ہیں وہ آپ تھرڈ چپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹو کنگنم سسٹم فائف کنگنم تھری کنگنم اس میں آپ کو ان سب کی کلاسیفیکیشن ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی یہاں پہ جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کلاسیفیکیشن اورگنزم کی اور انہیں نام دینا اس کی سٹڈی ٹیکسانومی کہلاتی ہے نیکسٹ برانچ جو بیالوجی کی ہے وہ ہے پیلینٹالوجی پیلینٹالوجی میں ہم فوسیلز کی سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی آف فوسیلز اس کا پیلینٹالوجی اب فوسیلز کیاں ہیں ریمینز آف ڈیڈ آرگنیزم مطلب کہ جو پہلے جاندار موجود ہوتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ زیر زمین دب گئے اس کے اوپر اور لیئرز آتی گئی مٹی کی پتھروں کی اور بہت عرصے بعد جب اب ہم انہیں سٹڈی کر رہے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں فوسیلز اور ان کی سٹڈی پیلینٹالوجی اس کی بیسٹ اگزیمپل آپ ڈائنو سور کو لے سکتے ہو کہ ان کی باقیات اب مل رہی ہیں ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کا سائز جتنا ہوگا یہ یہ چیزیں ہوں گے اس طرح کس کے اورگنز ہوں گے تو اس طرح فوسیلز سے ریلیٹیڈ جتنی بھی سٹڈی ہے وہ ساری پیلینٹالوجی میں آ جاتی ہے اس کے بعد جو نیکس برانچ ہے ہمارے پاس وہ ہے سوشیو بیالوجی سوشیو کا لفظ سوسائٹی سے نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لیونگ اورگنزم کا سوشل بیہیویئر چیک کرنا ہے سوشل بیہیویئر سوشل بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا آپس میں تعلق between them جو اورگنزم ہیں ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے اور باقی جو اورگنزم دوسرے موجود ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اورگنزم کا لیونگ اورگنزم کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سپیشید جیسے لیونگ اورگنزم میں ہم ہیومنز ہیں ہمارا آپس میں دوسرے کے ساتھ تعلق اور کوئی اور سپیشی ہم لے لیں وہ بھی لیونگ ہے جیسے پلانٹس ہیں کوئی اور انیمل ہم لے لیتے ہیں لائن ہے منکی ہے ہمارا ان سے ریلیشنشپ کیسا ہے اس کی سٹڈی جو ہے وہ سوشو بیالوجی ہے میں ایک 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 زیمپل بھی دیتا ہوں اس کی ایک زیمپل ہم لیتے ہیں ہنی بیو کی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے اپنے پڑھا بھی ہوگا پہلے کہیں یہ تین طرح کی ہوتی ہیں نمبر وان ان میں سے کچھ ورکر ہوتے ہیں نمبر ٹو کوئین ہوتی ہے نمبر تھری سولجر ہوتے ہیں ہنی بیز ہی مگر وہ سارے الگ الگ کام کر رہے ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کر کے ایک جگہ پہ زندہ رہ رہے ہیں ورکر کیا کرتے ہیں یہ نیکٹر کو کوئی کٹھا کرتے ہیں کوئین کیا کرتی ہے کوئین ریپروڈکشن کا کام کرتی ہے ایک سنڈے دیتی ہے اور سولجر کا کام کیا ہے یہ ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں اب ان تینوں کا آپس میں انٹریکشن ہے اب یہ نیکٹر کٹھا کر کے لائیں گے تو شہد بنے گا کوئین ایکس دے گی تو آگے ان کی نسل بڑھے گی ریپروڈکشن ہوگی اور سولجر پروٹیکشن کریں گے تو ہی وہ بت سکیں گے تو ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہے ایک دوسرے کے ذات وہ آپ کہلیں کونیکشن میں ہے بیہیویر کے سوشل بیہیویر ان کا شو ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کی سٹڈی سوشل بیولوجی میں آ جاتی ہے نیکس برانچ ہے وہ ہمارے پاس پیراسائٹ آلوجی ہے پیراسائٹ آلوجی میں ہم سٹڈی آف پیراسائٹ کرتے ہیں پیراسائٹ کی سٹڈی پیراسائٹ ان کو بولتے ہیں جو کسی بھی چیز سے شیلٹر لیں شیلٹر کا مطلب رہائش رہنے کی جگہ فوڈ لیں خوراک حاصل کریں اور بدلے میں حام انہیں نقصان پہنچائیں پیراسائٹ جو کسی دوسری چیز سے ہوسٹ سے ہوسٹ کہتے ہیں میزمان جسے یہ شیلٹر لیتے اور یہ مہمان ہوتے ہیں شیلٹر لیں خوراک لیں اور بدلے میں انہیں نقصان پہنچائیں انہیں پیراسائٹ کہتے ہیں سب سے بیس جو اگزیمپل ہے وہ مچھر کی ہے کہ وہ ہیومن کی باڈی سے بلٹ لیتے ہیں ادھر رہتے بھی ہیں اور بدلے میں انہیں نقصان کیا پہنچاتے ہیں موسٹ جو ہیور وغیرہ ملیریا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح پلازمونیم کی وجہ سے ملیریا ایک آس کرتا ہے مچھر کی وجہ سے اور بہت ساری بیماری ہیں جو پیرا سائٹ کی ودہ سے ہوتی ہیں جو ہوسٹ سے شیلٹر بھی لیتے ہیں فوڈ بھی لیتے ہیں بدلے میں نقصان پہنچ آتے ہیں انہیں پیرا سائٹ کہتے ہیں اور پیرا سائٹ کی جو سٹڈی ہے وہ پیرا سائٹ آلوڈجی کہلاتی ہے نیکس جو برانچ ہمارے پاس وہ بائیو ٹیکنولوجی ہے اسے ہم ایٹھ تھے بہت اچھی ریفینیشن اس کی پڑ چکے ہیں کہ لیونگ ٹھنگز کو جب ہیومن ویل فیر کے لیے بہت ساری پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں بائیو ٹیکنولوجی کہتے ہیں اس کی بیسٹ اگزیمپل ہم نے پڑی تھی جینٹک انجینرنگ کی جینٹک انجینرنگ میں کیا ہوتا ہے مختلف پروڈکٹس ہم بناتے ہیں جیسا کہ انسولین کا کیا کام ہے ہمارے بلڈ میں کنٹرول کرتی ہے کس طرح کرتی ہم نے پڑھ آتا ہاو تو انسرٹ جین انٹو بیکٹیریم کی بناتا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے انسولین بن رہی ہے انسولین کس کے فائدے کے لیے ہیومن ویل فیر کے لیے اور برن کس کی وجہ سے رہی ہے بیکٹیری کی وجہ سے جو کے لیو ہے اور اس کی سٹڈی کیا مطلب ہوتا ہے ہمارا دفائی سسٹم جسے ہم دیفین سسٹم بھی کہتے ہیں دیفین سسٹم کا کیا کام ہے یہ مختلف ڈیزیزز کے خلاف ہماری پروٹیکشن کرتا ہے تو ہمارے ڈیفین سسٹم کی سٹیڈی کیا کلاتی ہے ایمیون آلوجی اب ڈیفین سسٹم ہمارا پروٹیکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جن میں اکسیجن موجود ہوتی ہے ہیموگلوبین بولتے ہیں وہ ہمارے جو مختلف سیلز ہیں وہاں پہ اکسیجن یعنی کی مدد سے پوری ہوتی ہے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں یہ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں اور مطلب یہ ہمارا ڈیفینس سسٹم جو ہے اسے مضبوط کر رہے ہیں ان کی سٹڈی ایمیون آلوجی کہلاتی ہے جو لاسٹ برانچ ہے ہمارے پاس بائیو کی وہ ہے فارمک کالوجی فارما سے لفظ فارمیسی وغیرہ means کس کی سٹڈی کی بات ہو رہی ہے میڈیسن کی اب میڈیسن کیا ہے میڈیسن ایسے مالیکیول ہیں جو ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں میڈیسن وہ چیزیں ہیں جو ڈیزیز کو کنٹرول کرتی ہیں اب میڈیسن کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے فارمک کالوجی کہلاتی ہے اب سٹڈی کس طرح سے کرنی ہے فار ایک میڈیسن سیکنڈ لی اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں کہ اگر ہم کوئی پین کلر یوز کر رہے ہیں پین کو کم کر رہی ہے تو اس کے علاوہ کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کوئی وہ کسی اور چیز کو ڈیمی تو نہیں کر رہی اس طرح سے میڈیسن کی جتنی بھی سٹیڈی ہے وہ ساری پارمکولوجی میں آتی ہے